اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوپ سکتی ٹھاک ہوں گے آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جمعہ کے روز کی مشروع یعنی کہ جائز عبادت تو چلی جلدی سے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کا دن افضل دن ہے اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہیں جن سے اس کی فضیلت نمائی ہوتی ہے جمعہ المبارک کے روز مسلمان شخص کے لئے بہت سی عبادت مشروع یعنی کہ جائز ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں سب سے پہلی نماز جمعہ کی آدائیگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو جب نماز جمعہ کے روز نماز جمعہ کیلئے آسان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروق ترک کر دو یہ تمہاری لئے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے سورة الجمعہ آیت نمبر نائن ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں کہا ہے نماز جمعہ اسلام کے فرائز میں سب سے زیادہ تعقید والی ہے اور یہ مسلمانوں کے عظیم اجتماع سے ہیں اور یہ جمع ہونے والے اجتماعات میں سب سے بڑا اجتماع ہیں عرفات کے اجتماع کے علاوہ سب سے زیادہ فرض ہے جس نے نماز جمعہ حقارت کی بنا پر ترک کیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہور سبت کر دیتا ہے زاد المعاد ابو جعاد زمری یہ صاحبی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حقارت کی بنا پر تین جمعہ ترکیہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہور سبت کر دیتا ہے سنن ابو دعود حدیث علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابو دعود حدیث نمبر میں اسے صحیح قرار دیا ہے عبداللہ بن عمر اور ابو حرارہ رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ممبر کی سیڑھیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں وگرنا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہور سبت کر دے گا پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہے کسرت کے ساتھ دعا کرنا اس روز ایک پک دعا کی قبولیت کا ہے اگر اس میں رب سے دعا کی جائے تو اللہ عزوجل قبول فرماتا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمانے لگے اس میں ایسی گھڑی ہے جو مسلمان بندے کے موافق آ جائے اور وہ اس وقت نماز ادا کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرمائیں گے سبحان اللہ اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس وقت کے کم ہونے کا اشارہ کیا صحیح بخاری حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر تری ہے سورة القحاف کی تلاوت کرنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ ہوں بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز سورة القحاف کی تلاوت کی اس کے لئے دونوں جمعہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ترقیب حدیث میں اسے صحیح قرار دیا ہے نمبر فور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود پڑنا عوث بن عوث رضی اللہ عنہ ہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا افضل ترین دن جمعہ کا روز ہے اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں فوت ہوئے اور اسی دن ہی سور پھوکا جائے گا اور اسی میں بے ہوشی ہوگی لہٰذا مجھ پر کسرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارا درود آگ پر کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو مٹی میں بن چکے ہوں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقینا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیات کا جسم کھانا حرام کر دیا ہے سنن ابودعود حدیث ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے سنن ابودعود کی تعلقات میں اسے صحیح قرار دیا ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابودعود اور حدیث نمبر میں صحیح کہا ہے سنن ابودعود کی شرعہ ان المعبود میں ہیں جمعے کے روز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے ابھارہ کے یہ سب ایام کا سردار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انسانوں کے سردار ہیں لہٰذا اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی جو فضیلت اور امتیازی حیثیت حاصل ہے وہ کسی اور دن نہیں ان فضائل اور عبادات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن یا رات کو ایسی عبادت کے ساتھ مخصوص کرنے سے منع کیا ہے جو شریعت میں وارد نہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے رات کو باقی راتوں سے قیام کی لیں اور جمعے کے دن کو باقی ایام سے روزہ کے ساتھ خاص نہ کرو لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہو تو وہ روزہ اس دن آج جائے صحیح مسلم حدیث سبیل السلام میں سنائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث جمعے کی راتوں غیر متعاد عبادات اور تلاوت قرآن کے ساتھ خاص کرنے کی تحریم پر دلالت کرتی ہے لیکن جس کی نص وارد ہے مثلا اس دن صورت القحاف کی تلاوت کرنا تو فرنس یہ تھی جو عمت المبارک کی خاص عبادت جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ حدیث کی روشنی میں شیئر کی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بہترین عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے آمین یارب العالمین تو گائز یہ تھی میری ایک چھوٹی سی ویڈیو I hope کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ آگے لوگوں تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے تو اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ و تعالی پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا ہم سب کو دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ